صحت میں آپ دوستوں کا خیر مقدم ہے دوستو ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حکیم غلام احمد سمی فردوسی صاحب آج ہم لوگ جس ٹوپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے وہ بہت ہی کومن سا ٹوپک ہے اسے ہم داد خاج خجلی بولتے ہیں زیادہ تھا لوگ جو روزمرہ کے زندگی میں آفیس جاتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں تو انہیں ہر طرح کی خجلی ہوتی ہے اور یہ انٹی بائٹکس لیتے ہیں بہت ساری دوائیں لیتے ہیں لیکن دن بہت دن گرمیوں میں یہ بہت کریٹیکل ہو جاتا ہے اور یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسے آپ ہر جگہ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں ہر ڈاکٹر سے اس کا مشورہ بھی نہیں لے سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ کیا ہے ڈاکٹر ہمارے سے پاس جو حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حکیم صاحب یہ بتائیے کہ آج کل کس طرح کی خجلی ہوتی ہے اور اس کا کیا سولوشن ہے آپ کے نظر میں مرسات میں عمومان جو کپڑے گیلے ہو جانے کے وجہ کر بازار میں جو پھیلہ انفیکشن وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے جو جھراسیم ہوتے ہیں وہ چمڑے پر اس کا خلل کرتے ہیں جس کے وجہ کا خجلی یا خررہ زیادہ لوگوں کو ستانے لگتا ہے حکیم صاحب یہ بتائیے کہ خجلی ہوتی کتنے ترقی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ گیما بھی ایک پرکار کا خجلی ہے اور یہ جو تو چہرے پر خاص کر ایک لال سپورٹ ہو جاتا ہے دینائے وہ بھی ایک خجلی ہے کتنے طرح کی خجلی ہوتے ہیں وہ تو خون کی گرمی کے وجہ سے ہدت کے وجہ سے خون کی ہدت کے وجہ سے خون میں جب ہدت ہو جاتی ہے تو تب چہرے وغیرہ پر تو دانیں نکلتے ہیں دھبے ہوتے ہیں داغ ہوتے ہیں کچھ سوزاکی بھی ہوتے ہیں کچھ جو ایسے پلیکٹ بھی ہوتے ہیں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن برسات کے دنوں میں جو خاص کر جو خجلی ہوتی ہے جو خاج ہوتا ہے وہ صرف بیکٹیرین انفیکشن کے وجہ سے ہوتا ہے چھوپڑی چمڑے کے اوپر ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے دیکھنے میں جو ہے اور سمائنے میں اس چھونے میں سو حالت میں خاج آر بڑھ جاتا ہے کپڑے گلے پہننے کے وجہ سے تو اس کا کوئی بھی جو نیم کے ذریعے بنا ہوا سابون ہو اس سے غسل کریں اور زیادہ بہتر ہوگا اور کپڑا بدن جب سوک جائے تب سوکے کپڑے ہی زیادہ زیادہ استعمال کریں اور کوئی بھی کپڑا جو ہی اندر میں پہننے کا چاہے گنجی ہو چاہے جنیا ہو وہ روزانہ جو ہے بدل لیں اس سے بھی بہت زیادہ راحت ملتی ہے اس کا گھریلو علاج جو ہے وہ کیا ہے داد کھات کھجلی کا گھریلو علاج کیا ہے گھر میں اگر ہمارے پاس دوائیں نہیں ہیں تو کون کون سی چیزیں ہیں جس کے استعمال سے ہم کھجلی سے دور ہو سکتے ہیں دنائے سے دور ہو سکتے ہیں اول تو ہر گھر میں جو ہے ناریل کا تیل موجود رہتا ہے تو اس کو جو ہے حصول کے بعد جب بدن سوک جائے تو استعمال کرنے سے وہاں پر ایچنگ آپ کو معلوم نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ خود کھجلی کو ختم کرتا ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے ناریل تیل میں دوائوں کے جہاں تک بات ہے تو یونانی میں جو ہے جو دوائے استعمال کی جاتی ہے اس میں چرہتا ہے اس کا آرکھ بھی گرم کر کے روز پیتے ہیں لیکن یونانی میں سنگل دوائے پر روک ہے اس کا مزیر پہلے اس کے ٹوکسیسٹی کا دھیان دیتے ہوئے ہمیشہ کئی دوائے ایک ساتھ یہ استعمال کی جاتی ہے اس سے پرمانین طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے جیسے سہر پھوکا ہے منڈی ہے ملٹی ہے شہاترہ ہے بنفشہ ہے اس کا اگر آپ ہم بدن مردار میں اس کو سسن کر کے خوالہ کر کے اس کا آرکھ اتار کر کے اور اس کو مردار دو چمچہ دوا گرم پانی آدھا کپ میں لے کر صوبہ شام پیئے گی تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ خاش خوجلی سب سور ہو جائے گی ساری پریشانیاں چیرے کی جھائیاں اور اس پر جتنے بھی دانے ہیں داغ ہیں دھبے ہیں وہ بھی مکھ جائیں گے سی خوجلی ہی نہیں بلکہ چیرہ بھی ساپ چکنا ہو جائے گا پشاپ بھی ساپ ہو جائے گا دوائیوں کا استعمال صحیح طریقے سے کریں انشاءاللہ تعالی اس مرض سے نجات پائیں گے بہت بہت شکریہ حکیم صاحب ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ فیل وقت اجازت دیجئے خدا حافظ